ویہار کے پونیاں میں رہنے والے 90 سال کے ایک ویقتی نے پچھلے 32 ورشوں سے اپنی پتنی کی اسٹھیوں کو سنجو کر رکھا ہے اس ویقتی کا نام ہے بھولانات آلوک اور ان کی شادی بہت ہی کم عمر میں ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنی پتنی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جییں گے بھی ساتھ مریں گے بھی ساتھ لیکن ایسا ہونا سکا 25 دسمبر 1990 کو ان کی پتنی کا دہانت ہو گیا بھولانات اکیلے رہ گئے وہ چاہتے تو اس رشتے کو بھول کر اپنے جیون میں آگے بڑھ سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا کیا نہیں پریم کی ایک نئی مثال پیش کی آج ہم نے اس پر آپ کے لیے ایک ریپورٹ تیار کی ہے جو آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے پریم کو لکھنا پڑنا تو آسان ہے لیکن اسے محسوس کرنا بہت مشکل ہے بیہار کے پونیاں میں رہنے والے نبے ورش کے بھولانات آلوک اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں آج کل کے زمانے میں جب لوگ اصلی اور سچے پریم کا مہت کو بھولتے چلے جا رہے ہیں اور پریم ایک بھاونہ کے بجائے کچھ پانے کی اچھا تک سیمت ہو گیا ہے ایسے میں بھولانات آلوک کی کہانی ہمیں بہت کچھ سکھا سکتی ہے بھولانات کی پتنی کی مرتیو 32 ورش پہلے 1990 میں ہو گئی تھی ہم کے ساتھ جو عوضہ کیا ہے ہم بہت بھولاند ہی نے کہتے ہیں کہ ہم اور اپنے لیو ہے ہمار ہے جب مرید ہی ہوگا اپنی دیوانگت پتنی کے لیے بھولانات آلوک کا یہ پریم ان کے سمرپن کو درشاتا ہے انہیں اس کے لیے کبھی کوئی پرشن سا یا اینام نہیں ملے گا نہیں انہیں کسی نے ایسا کرنے کے لیے کہا ہے یہ سب وہ اس رشتے کے لیے کر رہے ہیں جو ان کی پتنی کی سانسے رہتے ہوئے بھی تھا اور آج بھی ہے لیکن دل سے نبھایا جانے والا یہ پریم آج کل کی پیڑھی کے لیے ایک فیشن اور ٹرینڈ بن چکا ہے سپیشیلٹیز تو کچھ نہیں ہے بس لوگ جاتے ہیں پیار حومت کرتے ہیں ادھر ادھر اپنی لورز کے پاس جاتے ہیں اس کے حالہ وہ اور کچھ نہیں لف کچھ نہیں ہے بس دماغ میں جو کیمیکلز نگلتے ہیں نا صرف ان کا بلینڈ ہے اور کچھ نہیں ہے ویسٹ آف ٹائم آئی گیس یہ ایک اپورچنٹی ہوتی ہے لوگوں کے لیے کہ وہ جسے پسند کرتے ہیں یا جس کے لیے ان کے من میں بھاونائی ہیں وہ پرکٹ کر سکتے ہیں ایک سٹڈی کہتی ہے کہ پریم میں انسان دل کے بجائے اپنے دماغ کے سامنے سرینڈر کر دیتا ہے دماغ کا بایاں حصہ یعنی لیفٹ سائٹ ہماری بھاوناؤں کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے ویجیان کی بھاشا میں اس حصے کو لیمبک سسٹم کہتے ہیں کسی کو دیکھنے پر دماغ کے اسی حصے میں کیمیکلز کا کاؤکچیل بننے لگتا ہے اور دماغ سے ہیپی ہارمونز نکلنے لگتے ہیں اور دنیا اچھی لگنے لگتی ہے ڈوپامین سے آنند، سیروٹونین سے خوشی اور آکسیٹوسن سے بانڈنگ یعنی اپنے پن کا احساس ہوتا ہے پیار کا یہی کاؤکچیل ہے جو نشے کی لگت جیسا احساس بھی کروا سکتا ہے ایکسپورٹس کی رائے میں پیار بھی نشے کی لگت کی ہی طرح دماغ کو گرفت میں لے لیتا ہے پیار میں تین طرح کے فیزز ہوتے ہیں جس میں الگ الگ طرح کے کیمیکلز آتے رہتے ہیں تین بہت پرومیننٹ کیمیکلز ہوتے ہیں جو ہمارا فرسٹ فیز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا ایک فیز آف اٹریکشن جس کے اندر ہمیں انسٹنٹ اٹریکشن ہو جاتی ہے اور اس میں جو ہارمونز پیدا ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں تیسٹسٹرون اور اسٹروجن دوسرا فیز ہمارا آ جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فیز آف افیکشن اور انٹمیسی اور تیسرا ہمارا ہوتا ہے سیروٹونین سیروٹونین جو ہوتا ہے وہ ایک good mood ہمارے اندر پیدا کرتا ہے تیسرا phase جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے phase of attachment جس کے اندر ایک stability اور ایک maturity کے ساتھ دو ہارمونز ہمیں پیار کی طرف لے کے جاتے ہیں ایک ہوتا ہے oxitoxin اور دوسرا ہوتا ہے vasopressin تو اس کی وجہ سے ہمارا ایک true love جو ایک mature love ہے وہ آگے بڑھتا جاتا ہے اور وہ ہی love ہم کو ایک stability کی طرف لے کے جاتا ہے کیونکہ پیار کو نشے کی طرح ہی عادت اور لت والا مانا جاتا ہے اسی لیے یہ دھیان رکھنا بھی ضروری ہے کہ یہ نشہ آپ پر اتنا حاوی نہ ہو جائے کہ پیار جنون میں بدل جائے آنکڑے گواہ ہیں کہ ناکام رشتے ایک طرف پیار اور بریک اپ نے جرم کی بہت سی کہانیوں کو جن دیا ہے پریم میں سمرپن کی بھاونا ہو اور خود سے زیادہ پارٹنر کی خوشی کا خیال ہو اصلی پیار تو وہی ہے ورنہ جیسا غلزار نے کہا ہے عشق میں اور کچھ نہیں ہوتا آدمی باورا سا رہتا ہے پوجا مکڑ زی میڈیا